السلام علیکم ناظرین ایم آنیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں محرون حمد برار سب سے پہلے نیوز ہنڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور ملک میں امن و امان کے مکمل طور پر بھال کیا جائے گا پاک خوش کے شبہ تعلقات آئیم آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہیڈکوارٹر پشاور کا دورہ کیا ہے آئیس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کو قبائل ازلا اور بارٹر بار پر تعمیل پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور ملک میں امن و امان مکمل طور پر بھال کیا جائے گا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا ہے کہ سانے انارکلی میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا راجہ بشارت نے مزید بتایا کہ نون لیگ کے رینما بلار یاسین پر قاتلانہ حملے میں ملوث مرکزی ملزم ملک سے فرار ہو گیا مرکزی ملزم کو واپس لانے کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کی ہے پاکستان مسلم نون کے رینما سابق سپیکر کونگ اسمبلی ایاس صادق نے دعویٰ کیا ہے کہ سابقی صدر آسف زرداری بھی نئے الیکشن چاہتے ہیں تفصیلات کے مطابق ایاس صادق کا کہنا تھا کہ آسف زرداری نے مجھ سے خود کہا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جو بھی حکومت بنائے گا وہ اپنے آپ کو خراب کرے گا ان کا کہنا تھا کہ آسف زرداری نے مجھ سے کہا ہے کہ پاکستان کے مسائل کو ایک ہی جماعت حل نہیں کر سکتی سب کو مل کر کام کرنا ہوگا حیاء صادق کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے رابطے ایمک ایم کے تینوں دھڑوں جی ٹی اے اور باب پارٹی سے بھی ہیں نون کے سب سے بڑے شہر کراچی میں تیشل گردی بھی آؤٹس سرویس کر دی گئی ہے اور مواجی گوڑ کے قریب درشتہ سال یوم ازادی پر دستی بام حملہ رکم دے کر کروائے جانے کا انکشاف ہو ہے رکم دے کر حملہ کروانے والے کی تزدیقی سینئر سیکیورٹی اور فلیس احکام نے کر دی ہے حکام کے مطابق زشتہ سال یوم ازادی پر شادی کی تقریب سے واپس آنے والے مینی ٹریک پر دستی بام حملہ رکم دے کر کروائے گیا تھا حملہ دہشتگردی کی واردہ تھی جس کا مقصد خوف پھیلانا تھا حکام نے بتایا ہے کہ کلدم قوم پرست جماعت نے یوم ازادی سبوتان سے کرنے کے لیے حملہ کروانے والے کے لیے دو سے تین لاکھ روپے ادا کیے گئے اور ممکنہ طور پر لیاری گینگ وارد سیاسی جماعت کے کارکن اس میں استعمال کیے گئے فیس بک کے سابق ملازم فرانس ہوگن اور دیکر نے کمپنی سے بھارت میں اس کے اثرات کے بارے میں ایک ریپورٹ چاری کرنے کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق فیس بک کمپنی میں کام کرنے والے سابق ملازم فرانس ہوگن اور دیکر بھی اس آرگنائزیشن میں کمپنی پر ازام لگایا ہے کہ کمپنی جان بوجھ کر کراس ریپورٹنگ کو جاری نہیں کر رہی جس میں مبینہ طور پر بھارت میں نفرت انگیز تقریر اور تشدد کو ہوا دینے میں کمپنی کے کتار کے بارے میں بتایا گیا ہے ناظرین نیوز ٹیڈو سے بھلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتی رہی ایم آنیوز اہلیانہ لئیہ کے لیے خوشخبری ایم آنیوز چینل لا رہا ہے لئیہ سے روزنامہ ایم آنیوز اب آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر اشارت کا 35 سالہ تجربہ خوبصورت اشارت کے ساتھ بہت جلد آگاز روزنامہ ایم آنیوز